کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو سورہ ہے ہمارے علماء کی بڑی تعداد اسے سورہ کا جز مانتی سوائے آقا سیستانی کے اختلاف کے جو بھی کچھ اور علماء کا بیس سلسلے کے اندر بات آکے بیان ہوگی اور خود علماء اہل سنت میں بھی جو تین گروہ ہیں خود فقہ شافعی کے اندر ضروری ہے کہ سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے یہ صرف ہم اکیلے ہی نہیں یہ بات کہتے ہیں خود فقہ شافعی میں بھی ہے البتہ ان کے اندر ہے کہ جہری نمازوں میں بلاند آواز سے کہی جائے اور اقفاتی نمازوں میں آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھی جائے فقہ ہمبلی میں ضروری تو ہے بسم اللہ پڑھنا سورہ سے پہلے لیکن دل ہی دل میں زبان پہ نہ ہو دل ہی دل میں پڑھی جائے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خانِ کعبہ اور مزیدِ نبی وغیرہ نماز کے لیے جاتے ہیں اور وہ جا کے اکثر حیران ہوتے ہیں کہ تقبیرات الاحرام کے بعد بہت دیر بعد الحمدللہ رب العالمین کی آواز آتی اور بسم اللہ نہیں ہوتی تو وہ دل ہی دل میں فقہ ہمبلی والے پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں فقہ ہمبلی ہے سعودی عرب میں اسی طریقے سے فقہ مالکی اور فقہ ہنفی میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ممنوع ہے البتہ آقا خوئی نے لکھا ہے کہ ان کے بھی علماء کی کثیر تعداد اس کی قائل ہے اگرچہ وہ عمل اس کے خلاف کرتے ہیں تو بہرحال اب اتنا وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا اور آیت اللہ سستانی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ الہم کا تو جوز سمجھتے ہیں البتہ دیگر سوروں کے جوز ہونے میں اشکال کو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے دیگر سوروں میں بسم اللہ جوز نہیں ہے سوروں کا یہ آقا سستانی کا ایک انفرادی مسئلہ باقی سب علماء تو اس کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الحمد کے علاوہ دیگر سوروں کا بھی جوز ہے لیکن آقا سستانی کہتے ہیں صرف الحمد کا جوز ہے باقی سوروں کا جوز نہیں اور نماز احتیاط میں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ سوروں کی ابتدائی بسم اللہ کو ایک آیت شمار نہ کریں جب یہی وجہ ہے کہ جو پانچ رکو میں سور قل ہو اللہ ہو احد کو توڑ کر پڑھا جاتا ہے احتیاط واجب ہے آقا سستانی کی کہ اس میں الحمد کو جو ہے یہ جو سور قل ہو اللہ کی بسم اللہ ہے اس کو جوز نہ سمجھیں یعنی کوئی پانچ آیتوں والے سورے کا انتخاب کریں البتہ ایک طریقہ آقا سستانی کیا بھی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نماز آیات میں پوری ایک آیت بھی پڑھنا ضروری نہیں آدھی آیت بھی پڑھی جا سکتی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سور قل ہو اللہ ہو احد کو پانچ ٹکڑوں میں آپ توڑ کر پڑھنا ہیں لیکن بسم اللہ تو جوز سورہ نہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ لم یلد کو ایک آیت قرار دے دیں اس کے بعد رکو کر لیں اور ولم یولد کو دوسری آیت قرار دے کے ایک اور تو اس طرح سے پانچ کا ایک عدد مکمل کر لیں البتہ جو دیگر علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جزوے سورہ ہے صرف آغاز سستانی کا ایک اختلاف ہے اور ایک آخری مسئلہ کہ کیا بسم اللہ پڑھنے سے پہلے سورے کا تعین کرنا ضروری ہے کہ میں اس سورے کی بسم اللہ پڑھنے جا رہا ہوں امام خمینی اور آیت اللہ خوئی وہ یہ فرماتے تھے کہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے سورے کا تعین کرنا ضروری ہے آپ کون سا سورہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعین ضروری ہے یعنی آپ کو بسم اللہ بھی پڑھنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے کہا کہ میں کون سا سورہ پڑھنے جا رہا ہوں اور آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں واجب نہیں ہے آیت اللہ سستانی کا بھی یہ مسئلہ اور آیت اللہ خامنے کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ واجب نہیں ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ کون سا سورہ پڑھا جائے لیکن فرماتے ہیں اگر کوئی خاص سورہ پہلے سے متعین کر لیا تھا اور پھر کوئی اور دوسرا سورہ ہماری زبان کے اوپر آگیا تو احتیاط لازم ہے کہ بسم اللہ کو دوبارہ کہا جائے برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم